ہیلو گائز میں شاہ فارنگوپ تب کا سواگت کرتا ہوں دک کے چانلوں میں راج ہم سیکھیں گے ہلوائی بھئیہ سے ہلوائی سٹائل میں مٹرپنیر کیسے بناتے ہیں کافی زیادہ سمپل ہیں ریسیپی اینڈ تک ضرور دیکھیں کافی ٹیسٹی بناتے ہیں مٹرپنیر تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک پتیلے میں تھوڑا سا تیل ڈال لی ہے اس کے بعد ہم تیل کو گرم کریں اور اس کے اندر جیرہ ڈالیں گے جیرہ پکان کے بعد بھئیہ نے اس کے اندر ٹومیٹو پیوڑی ڈال دیا یہ بھئیہ نے ٹومیٹو کو پیسٹ بناتے رکھ لیا تھا اس کو بھئیہ نے ٹومیٹو پیسٹا تھوڑا سا پھانے کے ساتھ کچھ نہیں کیا اس میں تھوڑا سا بھئیہ نے پہلے کشمیری ریڈ چلی پاورڈر ڈال اس کو ٹومیٹو پیوڑی ایڈ کر دیا لگ بھئیہ نے دو لیڈل اس کے اندر بھئیہ نے ٹومیٹو پیوڑی ایڈ کر دیا اور اب اس کے اندر کچھ مسالے ایڈ کیا مسالوں کے نام آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں گھنے کوٹ ریڈ چلی پاورڈر ڈال دی گرم مسالا کچھن کنگ اور نمک اب بھئیہ نے ان مسالوں کو تھوڑا سا پکا لیا جب ٹومیٹو نے تیل چھوڑ دیا اس کے بعد بھئیہ اس کے اندر دھی ایڈ کریں گے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں بھائیہ کھویا ڈالنے جا رہے ہیں مٹر پنیر میں تو لگبھر یہاں پہ بھائیہ نے ایک کلو کھویا اس کے اندرے ڈالا تھا دیکھ سکتے ہیں بھائیے اکھویا ڈالا تھا مثالا ڈالا تھا آج کس اگر ایک یہ ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں بھئی اس کے اندر دھائی ایڈ کرنے جا رہے ہیں تو یہ جو مٹرپنی کے ریسیپ ہے لگ بگ ڈیڑھ سو بندوں کے لیے ہیں تو آپ اس حساب سے اپنے قوانٹی دیکھ سکتے ہیں اس میں بہت زیادہ مسائلے نہیں ڈالی تھے بہت زیادہ مسائلے نہیں ڈالی ہے کافی زیادہ اس کی بنا تھے مٹرپنی رو رہے ایک بارہ پیسے لگتے ہیں ساید میکٹ رہ کے جی کافی زیادہ سیپر لگا نہیں پڑتا اب اس کے بعد بھئی نے اس کندے کاجو پیسٹ ایڈ کیا ہے کاجو کو پانی کے ساتھ مکس آؤں پیسٹ کیا تھا اور اس کا پیسٹ بنا دیتا ہے اب بھئی نے اس کندے ایڈ کر دیا ہے کاجو پیسٹ جنجر گالک پیسٹ یہ تھوڑا سا جنجر پیسٹ ڈال ہے بھئی نے کیونکہ بنا پیاج لسن کا مٹرپنی رہتے ہیں اس لئے ہم نے اس کے لئے صرف ادرک کا پیسٹ ڈال ہے بات میں جو کمیٹو پیوری بچی تھی وہ بھی اس کے اندر بھئی نے ایڈ کر دیا ہے تو اب ہمیں اس کمیٹو پیوری کو بھی اچھی سے پکا لینا ہے میٹو پیوری بچی تھی جو چیزے ہیں چیزے ہیں جو چیزے ہیں یا بہر ہے جو چیزے ہیں کچیزے ہیں نوش جزے ہیں جزے ہیں جزے ہیں یہ ہم نے نمک اور چینی ڈال کے مٹر اُبال لی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھائیہ نے آپ کے سفر مٹر لی تھی جس کو پانی میں اُبال لیا تھا پانی میں بھائیہ نے تھوڑا سا نمک اور چینی ایڈ کی تھی تاکہ جو مٹر ہے وہ تھوڑی سی مٹھی ہو سکے اس کے بعد بھائیہ نے ساری مٹر اس کے اندر ایڈ کر دی ہے اور ہم نے اس کو جس سے پکا لینا ہے یہ ہمارا مٹر پنیل بلکل ریڈی آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر اویل بھی ریلیز ہو چکا ہے اب ہی اس کے اندر تھوڑے سا درک کے جولیس اور مٹر پنیل بھائیہ ہمارا مٹر پنیل بھائیہ ڈال دیں گے کاجو اٹھ کریں گے کاجو اٹھ کریں بھائیہ نے اور اس کو چھوڑ دیں گے پنیر اس کے اندر پھائیہ کریں گے اور اس کے اندر ڈال دیں گے اور ہمارا مٹر پنیل بھائیہ کریں گے تمہیں بھائیہ نے اس کے اندر پنیل اٹھ کر دیا ہے پھائیہ نے وہ شوٹ میں نہیں لے پائے مٹر پنیر کتنا اچھا لگ رہا ہے وہ پنیر آپ دھیان رکھیں اس میں ہم نے فرائے کر کے ڈالے تھا آپ بھی فرائے کر کے ہی ڈالے کافی زیادہ ٹیسٹی بنا تھے ہیں مٹر پنیر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑیہ لگ رہا ہے میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ریسی پی پسند آئی اگر ریسی پی پسند آئی تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو پوری دیکھنے کے لیے دھنیواد